اللہم صلی علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم الشریف ایک سوال کیا گیا تھا پروگرام میں ابھی لائف پروگرام میں وہ یہ ہے کتاب فرور کافی میں یہ حدیث ہے عزیزوں ملاحظہ فرمائے یہ کتاب کافی ہے یہ نمبر تین کتاب کافی کی صفحہ نمبر تین سو پین تیس میں یہ روایت زرارہ سے روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے اتا قامت المرأتو فی الصلاة جمعت بین قدمیہا عورت جب نماز کے لئے کڑی ہوتی ہے اپنے پیروں کو گولتی نہیں ہے قدموں کو تنگ رکھتی ہے جمع کرتی ہے وَلَا تُفَرِّجْ بَيْنَهُمَا اپنے قدموں کو جمع کرتی ہے پیروں کو اور ان کے درمیان سپیس نہیں بناتی تَذُمُّ يَدَيْهَا إِلَى صَدْرِهَا لِمَكَانِ ثَدِيَيْهَا اقال کرنے والا کہہ رہا تھا کہ شیعہ مذہب میں یہ ہے کہ عورت کو سینے پہ ہاتھ رکھنی چاہیئے دیکھیں عزیزوں عربی زبان میں ید جو کہتا ہے بازوں سے شانے سے کندے سے لے کر انگوش تک انگوٹیوں تک انگلیوں تک یہ سب ید ہے روایت یہ ہے تَذُمُّ وَذَمَّ سَاتھ رکھتی ہے یعنی فاصلہ نہ ہو يَدَيْهَا إِلَى صَدْرِهَا لِمَكَانِ ثَدِيَيَا یہ جس کے دو ہاتھ ہیں نماز کے لئے کڑی ہوتی ہے نماز کے لئے جب کڑی ہوتی ہے دونوں سہاتھ کو بلکل سینے کے ساتھ رکھتی ہے صدر کے ساتھ رکھتی ہے یہ انسان کیا سینہ ہے یہ بھی سینہ ہے یہ بھی سینہ ہے ٹھیک ہے نا صدر رہا یہ میرا سینہ ہے بلکل میں ساتھ رکھتا ہوں مرد جو ہے کھلا رہے تو کوئی بات نہیں ہے مرد اگر نماز پڑھتا ہے میں کڑاو جاؤں مرد پڑھا وجہ ہے تو بیچ میں یہ فاصلہ ہے کوئی بات نہیں مرد میں مرد کے بازو میں اور بغل میں اگر فاصلہ ہو جائے یہ بازو ہے یہ میرا بازو ہے میرا ہاتھ ہے اور میرے بغل میرے صدر میرے سینے میں کوئی فاصلہ ہو تو کوئی نہیں لیکن عورت کے لئے کیا ہے عورت بالکل ساتھ رکھے ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے کے ساتھ علیہ صدر ہانے ہی ہے کہ اپنے سینے پر رکھ دیں یا اپنے سینے پر اس طرح رکھ دیں اس طرح مانے تذم اس کو ملا لیتی ہے تذم دم کرنا بالکل چپکا دینا ہاتھوں کو چپکا دیتا ہے سینے کے ساتھ اس طرح مرد کھلا کر رہتا ہے کوئی نہیں عورت کو ساتھ رکھنا چاہیے اس لئے کہ اس کے سینے ہیں عورت جو ہے چاہتی ہے اس کا سینہ ہے اس کا بریٹ ہے تو اس کے لئے مناسب نہیں ہے کہ کھلا چھوڑے اس کے لئے کہا کرئے وہ ساتھ لگا ہاتھ کھلے ہوئے ہیں سینے کے ساتھ بلکل چپکے ہوئے ہیں اس کے جو ہاتھ ہیں کیونکہ میں نے کہا نارد کیا کہ ہاتھ عرمی زمانی ید جو ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں پر کھندے سے انگولی تک سب کو ہاتھ بولتا ہے اس کو صرف چپتائے رکھے گا اور جب وہ رکو کرے گی عورت اپنے دونوں ہاتھوں کو زانو تک گھٹنوں تک نہیں گھٹنوں سے کچھ اوپر اپنے لیگز پر اپنے رانوں پر رکھے گی زانو پر نہیں کیونکہ لعلی تعتا کثیرات تاکہ وہ زیادہ جکے نہ عورت کے لیے زیادہ جکنا مناسب نہیں ہے حیاء کی حالت پر قرار رہے تو کتنا جکے گی اتنا جکے گی کہ اس کے ہاتھ اس کے کٹنے تک نہ پہنچ پائیں کٹنے سے کچھ اوپر رکھے گی ہاتھ اور اس حالت میں وہ رکو کرے گی تو بہرحال الحمدلہ میں چاہ رہا تھا کہ اس حدیث کی شرح کر دوں کیونکہ اس کے متعلق پوچھا گیا تھا وہ اس وقت میرے ذہن میں اس کا جواب نہیں تھا تو اب الحمدللہ رب العالمین اس کا جواب میں نے دے دیا خدا آپ کو جزائے خیر دے یہ فرغات کے متعلق سوال کیا گیا تھا کہ یہ مذہب میں عورتیں جو ہیں کیا کریں عورتیں جو ہیں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں اور اس حدیث کو کوڑ کیا گیا تھا اس حدیث کا مطلب نہیں یہ ہاتھ باندھنا نہیں حدیث کا کیا مطلب ہے اس حدیث شریف کا مطلب ہے ہاتھ کو صدر کے ساتھ صدر کس کو بولتا ہے سینہ کو سینے کے ساتھ اس طرح لگا دے مرد جو ہے کھلا چھوڑ بھی دے کوئی بات ہاتھ بھی دے کوئی دے کوئی دے کوئی دے